اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل روشنے کوکنگ کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کو سکھانے جاری ہوں ایگ لیس نان خطائی بنانا اس ریسپی میں نہ ہی ہم اوون یوز کریں گے اور نہ ہی اس میں بیٹر کا استعمال ہوگا اور نہ ہی اس میں انڈوں کا استعمال ہوگا تو ویڈیو بہت ہی زبردست ہے تو ویڈیو کو آپ لوگ لازمی دیکھیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں نان خطائی بنانے کے لئے جو آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ پہلے نوٹ کر لیں میدہ میں نے لے لیا ہے ون کپ اسے ایک دفعہ میں نے باریک جو آٹے والی چھلنی ہوتی ہے اسے چھان لیا تھا پاڈر شوگر آپ کو چاہیے ہوگی ہاف کپ گھر کی چینی لے کے اسے گرائنڈر میں پیس لیں گھی آپ کو چاہیے ہوگا ہاف کپ گھی لے کے آپ نے اس کو چولے پہ پہلے میلٹ کرنا ہوگا میلٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے روم ٹمپریچر پہ چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پھر اسے یوز کریں گے پستہ گارنش کے لئے چاہیے ہوگا ہس پہ ضرورت علیچی کا پاڈر چاہیے ہوگا ون فور ٹی سپون بیکنگ پاڈر آپ کو چاہیے ہوگا سب سے پہلے آپ کو ایک بول چاہیے ہوگا اور بول کے اندر میں ایڈ کروں گی گھی آپ نے لے کے اس کو پہلے چولے پہ میلٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے جب تک کہ دوبارہ یہ ہارڈ نہیں ہو جاتا اس کے بعد یوز کریں گے گھی کو آپ کیا کریں گے ہم سپون کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کریں گے لگاتار دو سے تین منٹ کے لئے جب تک کہ مکچر ہمارا وائٹ نہیں ہو جاتا دیکھیں دو سے تین منٹ گھی کو اچھی طرح سے لگاتار سپون کی مدد سے مکس کی ہے دیکھیں مکچر ہمارا وائٹ ہو گیا اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی پورڈر شوگر ساری اور ساتھ اس میں ڈال دوں گی الیچی کا پورڈر بھی اور دوبارہ سے ہم اس کی مکسنگ کریں گے سپون کی مدد سے لگاتار تقریباً ایسے دو سے تین منٹ کے لئے جب تک کہ تمام چیزیں اچھی طرح سے مکس نہیں ہو جاتی دو سے تین منٹ ہم اسے لگاتار سپون کی مدد سے مکس کریں گے جب تک کہ ہمارا مکچر جو ہے وہ فلفی کریمی نہیں ہو جاتا دیکھیں تین منٹ تک لگاتار میں نے اس پون کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کیا ہمارا مکچر دیکھیں کریمی اور فلفی ہو چکے اور اب کیا کریں گے ہمارے پاس جو میدہ ہے اس کے اندر ایڈ کر دوں گی میں بیکنگ پورڈر اور دونوں چیزوں کو ہم کریں گے اچھی طرح سے مکس مکس کرنے کے بعد میدہ جو ہے ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو ٹائمز میں ڈالیں گے ٹو ٹائمز میں ڈالیں گے مطلب ایک دفعہ پہلے میں نے اس میں ڈال دیا میدہ سے مکس کریں گے اور اس کے بعد میں اس میں سیکنڈ ٹائم سارا میدہ ڈال دوں گی میدے کے اندر میں نے بیکنگ پورڈر بھی مکس کیا تھا اور سارا میدہ ڈالنے کے بعد اسے کیا کریں گے ہاتھ کی مدد سے ہم اس کی ڈو ریڈی کر لیں گے اچھی طرح سے مکسنگ کریں گے ہاتھوں کی مدد سے اس کی ہم نے ڈو ریڈی کر لینی ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ڈو جو ہے تھوڑی سوفٹ ہو گئے تو آپ ڈو کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لئے تو یہ دیکھیں ہماری ڈو جو ہے بلکل ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی شاندار ہماری ڈو بن کے ریڈی ہوئی ہے اور آپ کیا کریں گے نان سٹک اس طرح کے آپ کو ایک پینچ آئی ہوگا جس میں آپ نے اپنے نان کھتائی کو بیک کریں گے اور اب کیا کریں گے تھوڑا سا مکسٹر لیں گے نان کھتائی کا اور ہاتھوں کی مدد سے بال بنا لیں گے بال بنانے کے بعد آپ نے اس طرح سے بیکنگ ٹری جو ہے جس پہ آپ نے بیک کریں گے نان کھتائی اس طرح سے رکھتے جائیں گے رکھنے کے بعد آپ نے ہلکا سا پریس کرنا ہوگا ایک دوسری بال میں نے بنا لیا ہے بال بنانے کے بعد اسے ٹری میں رکھیں گے اور اس طرح سے ہلکا سا پریس کر دیں گے نان خطہی کا سائز آپ اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں چھوٹی یہ بڑی نان خطہی آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ ابھی جب ہم ان کو بیک کریں گے تو یہ سائز میں پھر ڈبل ہوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ساری جو ہم ریڈی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا مکچر رہ گیا میں اسے بعد میں بناوں گی کیونکہ بیکنگ ٹری میری تھوڑی چھوٹی ہے اور اس طرح کا آپ کو راؤنڈ کٹر چاہیے ہوگا اس طرح سے آپ اس کو سرکل کا نشان لگائیں گے سرکل کا نشان میں نے لگا لیے نائف لیں گے اور اس طرح سے کروس کا نشان لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کروس کا نشان لگائیں گے اس سے کیا ہوگا جب ہماری نان خطہی بیک ہوگی تو بہت خوبصورت شکر نظر آئے گی اوپر ہماری نان خطہیوں کی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے تو ایگ واش کریں گے تو پروپر جو ہے راؤنڈ شیپ کے اندر ہی ہم نے ایگ واش کرنا ہوگا اس سے کیا ہے ہماری نان خطہی ہیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہیں جب بیک ہو کے باہر نکلتی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کروس کا نشان تمام نان خطہیوں کے اوپر لگا لیا اس کے بعد آپ کو ایک انڈے کی زردی چاہیے ہوگی اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی شہد ہنی ون ٹی سپون اس میں میں شہد ایڈ کر دوں گے اور دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس سے ہم کیا کریں گے اپنے نان خطہیوں کو برش کریں گے اور اس کے بعد برش کی مدد سے ہم اپنی جو ہمارا مکچر تھا انڈے کی سفیدی کا اور سوری انڈے کی زردی کا اور جو شہد کا مکچر تھا وہ ہم اس طرح سے برش کریں گے جو سرکل کا میں نے نشان لگایا تھا اس کے اندر آپ نے اس طرح سے برش کرنا ہوگا اسی طرح سے ہم تمام نان خطہیوں کو برش کریں گے اور ساتھ ہی ہمارے پاس جو پستے تھے اس طرح سے ہم سینٹر میں ایک ایک لگاتے جائیں گے تو آج جو میں آپ کو بیکنگ سکھا رہی ہوں ہماری جو نان خطہیاں بیک ہوں گی وہ کڑھائی میں ہوں گی آپ اسے پتیلے میں بیک کر سکتے ہیں اور اسے اوون میں بیک کر سکتے ہیں ٹائمنگ سیم ہی ہوں گی پتیلے کی بھی اور اوون کی بھی اگر آپ اوون میں بیک کر رہے ہیں تو ہمیں ایٹی سینٹی گریٹ پہ اسے بیک کریں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے پتیلہ میں نے دس منٹ پہلے جو ہماری کڑھائی تھی اس کو دس منٹ پہلے میں نے چولے پہ پری ہیٹ ہونے کے لیے رگ دی تھی گرم ہونے کے لیے رگ دی تھی اچھی طرح سے تو یہ دیکھیں ہماری نان خطہیاں ریڈی ہو گئی ہیں اور اب کیا کرتے ہیں اس کو ہم بیک کر لیتے ہیں کڑھائی میں نے دس منٹ پہلے چولے کے اوپر گرم ہونے کے لیے رگ دی تھی ہماری کڑھائی اب گرم ہو چکی ہے کیا کریں گے کڑھائی کا ڈھکن ہڈائیں گے اوپر سے اور اس کے جو نیچے سینٹر میں سٹینڈ رکھا ہوئے اس کے اوپر ہم اپنی بیکنگ ٹریج جو ہے وہ رگ دیں گے پتیلہ بیکنگ میں آپ کو بہت بار سکھا چکی ہوں سٹوپ بیکنگ کی ویڈیو بھی میری چینل پہ موجود ہے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں ہر طرح کی بیکنگ جو ہے وہ پتیلے میں ہو جاتی ہے کڑھائی میں ہو جاتی ہے پیزا بنا سکتے ہیں کیکس بنا سکتے ہیں بسکٹس بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم بیک کر لیں گے نان کھتائیوں کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے دیکھیں تقریباً 25 منٹ ہو گئے ہیں اوپر کلر بھی بہت خوبصورت آگیا ہے نان کھتائیوں کے اوپر کور ہٹ آتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری نان کھتائیاں جو ہیں بلکل بیک ہو چکی ہیں بہت زبردست شکل آئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب کیا کریں گے ہم اچھی طرح سے پہلے تھنڈا کریں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے اور پھر باہر نکالیں گے دیکھیں 25 منٹ کے لیے میرے نان کھتائیوں کو اچھی طرح سے پہلے تھنڈا کیا تھا آپ نے گرم گرم نان کھتائیوں کو بیکنگ ٹری کے اوپر سے نہیں اتارنی ورنہ کیا ہوں گی نان کھتائیاں آپ کی ٹوٹ جائیں گے جب یہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائیں اس کے بعد آپ اسے باہر نکالیں گی ٹری سے تو یہ دیکھیں ویورز ہماری زبردست سی ایگلیس جو ہیں نان کھتائیاں بن کے ریڈی ہو گئی ہیں آپ اس کو سیف بھی کر سکتے ہیں ون ویک کے لیے ائر ٹیٹ باکس میں آپ اس کو بھر کے رکھتے ہیں اور ون ویک کے لیے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے ویورز لازمی ریس اپی کو ٹرائی کیجئے گا اور اب کیا کرتی ہوں میں آپ کو ایک نان کھتائی توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز آپ پہلے شکل دیکھ سکتے ہیں آگے پیچھے سے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے بلکل ہماری پر فیکٹ بیک ہوئی ہیں نان کھتائیاں میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے ہماری نان کھتائی ہیں جس طرح سے ٹیکچر ہونا چاہیے سیم اسی طرح سے ٹیکچر آئے ہیں لازمی ریس اپی کو ٹرائی کیجئے گا اور اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں نیکس ریس اپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ